آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سنت دم ہے نظرِ بد سے بچنے کا بخاری میں 3371 انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور سن ابی دعود میں 4737 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو یعنی حضرت اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ساتھ دم ڈالا کرتے تھے نظرِ بد سے بچنے کے لیے اور اب ادعود میں آگے الفاظ ہے کہ میں بھی اپنے دو بیٹوں کو حسن اور حسین کو انہی دو الفاظ انہی الفاظ کے ساتھ دم ڈالتا ہوں جن الفاظ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو دم ڈالتے تھے اب نسبت دیکھیں کہاں ملائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے مقابلے کرتے ہیں لوگ یزید کو لے کے آتے ہیں یزید کو کیا ساروں کو کٹھا کر لیں آپ جتنے آپ کے چانے والے ہیں حسن اور حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کے عمل آ رہے ہیں کہ اسماعیل اور اسحاق کو ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو دم کرتے تھے اور میں اپنے دو بیٹے حسن اور حسین کو انہی الفاظ کے ساتھ وہ نظرِ بد سے بچنے کے لیے دم ڈالتا ہوں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلماتِ تامہ کی پناہ مانگتا ہوں تمام شیعاتین سے اور وحام مہ اور تمام زہریلِ جانوروں سے وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللَّا مَا اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگا دیتی ہے تکلیف پہچانے والی آنکھ سے نظرِ بد سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں یہ آپ خود پڑھیں اور اس کے بعد آپ پھوک دیں بچوں کے اوپر اور اس طرح بھی ہوگا کہ آپ اس کو عربی لنگویسٹیک کے اعتبار سے جو سنن نبی دعوت میں آتا ہے اُعِيذُكُمَا میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اے حسن و حسین اُعِيذُكُمَا اُعِيذُكُم ہوگا میں تم سب کو پناہ دیتا ہوں یہ عربی لنگویسٹیک کے اعتبار سے تو اگر سارے بی بچوں ماں باپ سب پہ دم ڈالنا ہے تو آپ کہیں گے اُعِيذُكُم بِقَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَحَامَّ یہ تا تا آتے ہیں تو یہ وقت ہوں گے اَعُوذُ بِقَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّ یہ تا ہے گول تو ہا بن جائے گی مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَحَامَّ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللَّامَّ یہ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن لوگوں کا ایکسپیرینس ہے نظرِ بَد کے حوالے سے سورہِ قلم جو ہے اس کی آخری آیات جو ہے ففٹی ون اور ففٹی ٹو جو ہے وَإِنْ يَقَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ كَبِ عَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ کہ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ضرور تمہیں نظر لگا دیں اپنی آنکھوں کے ذریعے جب وہ اب ذکر قرآن سنتے ہیں تو یہ کافروں نے بقیدہ بندے بلائے تھے نظر لگانے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں کس طریقے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ ایسے نظر سے دیکھتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے نظر لگ جائے تو یہ جو دعوت ہے رک جائے اب ان کو کیا پتا تھا وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے کہتے ہیں کہ یہ تو مجنوع ہے ماد اللہ نبی اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے اور یہ جو ہے ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دعوت حق کرنے والے مگر سارے جہان والوں کے لیے تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ریپریزنٹیٹی بن کر آئے ہیں ان کو نہیں نظر لگ سکتی تو بعض لوگ یہ آیت بھی دم کر کے لوگوں کا ایکسپیننس ہے کہ نظر لگی ہو تو یہ پڑھ کر پھونکا جائے تو شفاہ ہو جاتی ہے تو اگر اس طرح کسی کا ایکسپیننس ہوتا ہے کسی حوالے سے تو آپ صحیح مسلم کی حدیث سن چکے ہیں پانچ ہزار سات سو بتیس کہ اگر اپنے بھائی کو اور پانچ ہزار سات سو اکتیس کوئی نفع پہچا سکتا ہے اپنے ایکسپیننس کے ذریعے کسی حوالے سے تو ایون قرآن اور سنت سے ہٹ کر بھی کوئی دم ہو شرکیاں نہ ہو تو وہ دم کر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اس دم دم کے اندر یا علی مدد یا شیخ عبدالقادہ جرانی مدد اس قسم کے کوئی شرکیاں الفاظ ہے تو وہ دم دم نہیں ہے بھی وہ شہطنت ہے باقی یہ پانی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکیں مارنے سے منع کیا ہے ڈریکٹ پھونک ماری جا سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر اور اگر کوئی پانی پہ بھی دم کرتا ہے تو اس کے لیے پھونک مارنا ضروری نہیں ہے آپ سامنے پانی رکھے اگر کوئی دم پڑھ کر اور وہ پانی کسی کو دیتا ہے پینے کے لیے تو اس طرح کے معاملات کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن الفاظ شرکیاں نہیں ہونے چاہیے یہ اس کے لیے شہط ہے بارل اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں بھائیو کہ یہ جتنے بھی اس قسم کے اذکار ہے سنت اذکار اس کے علاوہ بھی ہیں میں آج انشاءاللہ کچھ بتا بھی دیتا ہوں مزید اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں تو اور دعائیں جو ہماری پیکٹس کے اندر موجود ہیں وہ دعائیں بھی اگر ہم مانگیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس قسم کی مشکل اور پریشانییں دور کر دیتا ہے